نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آوام بے حال گوشت دال سبزی اور سات کا تڑکہ بھی مہنگا گی پانچ روپے پی کلو مہنگا درجہ اول کا گی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنسر اسی روپے کے اضافے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروخت ہونے لگا برائیلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائیلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دوکانوں پر دو سو تیس روپے کلو پر پروخت انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجہ اضافہ ایک درجہ انڈے ایک سو چھ روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتونے خانہ کے لیے کپڑوں کی جھولائی بھی مشکل واشنگ پارڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خدشہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فون اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بڑھ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار سو فیصد دارامدی سامان پر منحصر ہے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو اپکا ملازمین سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاز نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاز جاری اپنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکیٹ میں بھونچار انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تینٹیس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ اپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو پینٹیس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر خاجر برازی پریشان غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاز خاردار اور رکاوٹیں فلان کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولیس سے زور آوری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ سعاد رفیق سمیت لیڈر ارکان نے اسمبلی کی گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ عمران نظیر اور لیڈر آنماؤں کی بیریئرز پر چڑھ کر نارے بازی عمران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں آناڑی ہیں اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر رات و رات نو سو اورب روپے کا کرزہ چڑھ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تعلہ جمہوری روایات پر تعلہ ہے سپیکر کے عوضے پر براجمان پرویز الہی نے پنجاب بینک پر بائیس ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نوات جیل جا سکتی ہیں تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے خلاف بھی مقدمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب اعتصاب کامل اپنے گھر سے شروع کرو آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کے ساتھ زادے سلمان شہباز نیاب آفیس میں پیش نیاب ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے تک سلمان شہباز سے اساسے کے بارے میں پوچھ گچ کی پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی احتجاجی اگلاس رانہ محمد اقبال کی زیر صدارت اگلاس میں لیڈی رکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشت گرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق احتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسناق قرار دے دی اپوزیشن نے احتجاجی اگلاس آج تک کے لیے مواخر کر دیا منتخب ارکان کے لیے صوبائی اسمبلی کے دروازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں امران خان ایک ڈیکٹیٹر کی طرح ملک جارانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا احتجاجی اگلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیراعظم کھلے عام جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے سابق وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور سابق صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انکوائری کی منظوری چیرمن نیب جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں انکوائری کی منظوری دی گئی قومی اسمبلی کے خصوصی گلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی گلاس سترہ اکتوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف بی آر نے سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا ویلس ٹیکسٹ کا ریکارڈ نیب کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن دیڈر شہباز شریف کا بائیس سال کا ویلس ٹیکس ریکارڈ نیب کو فراہم کیا گیا نیب لاہور کو شہباز شریف کو انیس سو اناسی سے دو ہزار ایک تک کا ویلس ٹیکس ریکارڈ دیا گیا جیرمن نیب جیسٹر سیچائٹ جاوید اقبال کی جرش دارت ایکزیکٹیو ووٹ کا اجلاس کرپشن کے نو کیسوں کی انکوائری کی منظوری دی گئی کار پارکنگ کمپنی اسکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ میاں نومان اور سابق چیف ایکزیکٹیو آفیسر تاثیر احمد کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا جائے گا پانچ مقدمات کے ریفرنسز بھی دائر کرنے کی منظوری اور مشن کلین لاہور الڈی اے کا تجابوزات کے خلاف آپریشن سبزہ زار میں پچاس کنال آرازی واگوزار کرانے کے لیے کار روائی کبزہ مافیا کی جانت سے شدید مضاحمت ڈی بلوک میں آپریشن ملتبی انتظامی اور متاسکین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال سرکاری آرازی واگوزار سمسانی گاؤں میں کبزہ مافیا نے تیرہ کنال آرازی از خود چھوڑ دی آرازی پر خائن کامیراتی سمارک